اسلام علیکم ویوئرز تو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ارشاد جیل ارسکی فیملی کی کامیابی کے بارے میں جنہوں نے چند ہی ماہ میں سکس ملین پلس سبسکرائبر اور فالوارز حاصل کر لیے ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ارشاد جیل نے خودکشی کرنے کی کوشش کیوں کی اگر آپ لوگ اس بات کو جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو ایند تک دیکھیں پاکستان کی شہر سیالکورٹ کی قریب کھیت کھلیاروں کے درمیان ایک شخص موبائل سے ویڈیو بنانا شروع کرتا ہے جسے گولوکار بننے کا بہت شوق تھا بینہ سوتیہ کے ویوز آئیں گے کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا لوگ باتیں کریں گے ٹرول کریں گے کوئی سپورٹ کرے گا کوئی نہیں کرے گا اور چند ہی ماہ میں 5 ملین پلس سبسکرائبر حاصل کر لیے آخر ان کی کامیابی کا راز کیا تھا ارشد ریل کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی ویڈیوز بنانے سے پہلے 98% یقین تھا کہ وہ ضرور کامیاب ہوں گے اور ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں دعا کے آواز بہت زیادہ پسان ہے اور جیسے ہی ارشد اور اس کی فیملی میٹ اپ کے لیے اسلام آباد گئے تو بہت سارے لوگوں نے ان سے دعا کے آواز کے بارے میں پوچھا کہ اس کی وائس آور کون کرتا ہے تو تب دعا کے فادر ارشد نے بتایا کہ یہ دعا کے اصل آواز ہوتی ہے اور اس میں ہم لوگ ایفیکٹس یوز کرتے ہیں ارشد ریل کا کہنا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک موبائل ہے اور وہ اسی سے ویڈیو بڑھاتے ہیں اور اسی سے ایڈفن کرتے ہیں ساتھے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی کسی کے کومنٹس نہیں پڑے ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ کومنٹس پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا دھیان ویڈیو سے ہر جائے گا اور صرف کومنٹس کی طرف چلے جائے گا ارشد ریل کا کہنا تھا کہ وہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر اپنے بیٹے محمد اور زینب کی وجہ سے فیمس ہوئے تھے لیکن یوٹیوب پر ان کی بیٹی دعا جو صرف دو سال اور دس ماہ کی ہے اس کے وجہ سے فیمس ہوئے تھے ساتھے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو دعا کے آواز بہت زیادہ پسند ہے اور لوگ دعا سے بہت محبت کرتے ہیں تو کیا آپ لوگ بھی دعا کے فین ہیں کومنٹس کٹ کے ضرور دائیے گا جیسے ہی ارشد ریل نے اپنا پہلا انٹرویو دیا تو خاکان شاہ نواز نے انہیں یہ میسج دیا خاکان شاہ نواز کے اس میسج سے ارشد ریل کا پہلا انٹرویو لینے والے حمزہ نے انہیں یہ جواب دیا اور اس سے ان دونوں کے درمیان اقتلافات پیدا ہو گئے ان دونوں کے درمیان اقتلافات دیکھ کر ارشد ریل نے بھی اپنا پیغام شیئر کر دیا خاکان شاہ نواز حمزہ اور ارشد ریل کے اس پیغام سے لوگوں نے یہ کومنٹس دیئے تو چلیے اب آپ لوگ کو ارشد ریل کے بیک گراؤن سے آگاہ کرتے ہیں ارشد ریل کا کہنا تھا کہ وہ ایک فیکٹری میں کام کیا کرتے تھے اور انہیں گلوکار بننے کا بہت شوق تھا لیکن آن سے چند سال پہلے ان کے بھائی ماجد نے انہیں ایسی اسلامی ویڈیو دکھائی جس نے ان کی زندگی تبدیل کر کے راکھ دیتی اور انہوں نے گلوکاری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور دین کی راہ پر چاڑ پڑے ارشد ریل کا کہنا تھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پچھلے رمضان جوائن کیا اور یوں چند ہی عرصے میں انہوں نے اتنی زیادہ فالوورز حاصل کر لیا ارشد ریل کا یہ کہنا تھا کہ وہ کبھی فیوچر میں بھی اپنی اس ڈیڈے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے اور بتا اگر انہیں کوئی سیکیورٹی ایسیوز ہوں گے تو پھر وہ چھوڑ کر جائیں گے ورنہ نہیں چھوڑ کر جائیں گے ارشد ریل کا یہ کہنا تھا کہ ان کے پیرنٹس کو سوشل میڈر پر موجود کسی بھی پلیٹ فارم کا علم نہیں ارشد ریل سے کیے جانے والے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کیوں کی اور اس کا جواب ارشد ریل نے یہ دیا انہوں نے کہا میں جانتا ہوں خودکشی حرام ہے میرا مقصد یہ بتانا نہیں تھا کہ میں خودکشی کرنے والا تھا بلکہ میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ آپ لوگ بھی میری زندگی سے موٹیویٹ ہو کر اپنے لیے کچھ کریں محنت اور لگن سے اپنے ہر کام کو جاری رکھیں ہمت مت ہاریں اور گربت سے مایوس ہو کر کبھی بھی خودکشی کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے حالات کو خود بہتر کریں محنت کریں لیکن لوگوں نے شاید یہ سمجھا کرنا نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر کیسی لگی آپ لوگ کو دعا اور اس کی فیملی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگ کو میری ویٹیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں